آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے عاطف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا یعنی معطوف بحرف بھئی اور آپ نے پڑھا کہ توابع کل پانچ ہیں صفت ہے عاطف ہے اور بدل ہے تاقید ہے اور عطف بیان ہے تو صاحبِ کافیہ نے فرمایا عطف جو ہے ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے اس نسبت کے ذریعے جو کلام میں ہوتی ہے معمطبوعی ہی ساتھ اپنے مطبوع کے یعنی مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے تابع کے ساتھ ساتھ تو صاحبِ کافیہ نے العطف فرمایا صاحبِ جامی نے آگے بتلایا یعنی المعتوف بالحرفی کہ عطف سے مراد معطوف بالحرف ہے وجہ یہ کہ عطف دو ہیں دو تابع ہیں ایک عطف بالحرف ہے یعنی معطوف بالحرف ہے اور دوسرا عطفِ بیان ہے تو وہ بھی عطف ہے البتہ اس کے ساتھ بیان کی قید ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی قید نہیں یہ مطلق ہے اور جب بھی علمِ نحو کے اندر مطلقاً عطف ذکر ہو تو اس سے معطوف بالحرف مراد ہوتا ہے عطفِ بیان مراد نہیں ہوتا تو اس لئے یہاں بھی بتلایا کہ عطف سے مراد معطوف بالحرف ہے اور پھر بتلایا کہ معطوف بالحرف ایسا تابع ہے کہ وہ مقصود ہوتا ہے اس نسبت کے ذریعے جو کلام میں واقع ہوتی ہے معا مطبوع ہی ساتھ اپنے مطبوع کے مثلاً میں کہتا ہوں جَاَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌ میرے پاس زید اور عمر آئے تو زید ہوا معطوفن علی اور وَعَمْرٌ یہ عمر جو ہے یہ ہے معطوف بالحرف بھئی یعنی اس کا عطف کیا جا رہا ہے حرفِ وَو کے ذریعے زید پر تو صاحبِ کافیہ نے کیا تعریف کی کہ عطف ایسا تابع ہے کہ وہ مقصود ہوتا ہے نسبت کے ذریعے میں نے بتلایا تھا کہ نسبت دو لفظوں کے درمیان جوڑ کا نام ہے ربت کا نام ہے اتصال کا نام ہے توجہ ہے مثلاً میں کہتا ہوں زَيْدٌ قَائِمٌ یہ قائمٌ کا اسناد کس کی طرف ہے زید کی طرف ہے قائمٌ کا جیسے پہلے اسناد کس کی طرف ہوگا ہوا کی طرف اور پھر یہ شیبِ جملہ ہو کر اس کا اسناد کس کی طرف ہے زید کی طرف تو دیکھو زیدن اور قائمون کے درمیان ایک جوڑ ہے ایک ربت ہے اس ربت کی وجہ سے آپ کہتے ہیں زید مسندلے ہے اور قائمون مسند ہے یہ دوسری مثال لے لیں جملہ فعلیہ کی زَرَبَ زَيْدٌ زَرَبَ فِعْل ہے اور زَيْدٌ اس کا فاعل یہ زَرَبَ کا اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف تو زَرَبَ اور زَيْد کے درمیان اتصال ہے جوڑ ہے نسبت ہے تو یہ جو نسبت ہے یہ دو لفظوں کے درمیان جوڑ اور ربت اور اتصال کا نام ہے یہ ایک معنوی چیز ہے یہ کیا ہے ایک معنوی چیز ہے یہ لفظ کا نام نہیں تو تعریف میں کیا تھا کہ عطف ایسا تابع ہے کہ وہ مقصود ہوتا ہے نسبت کے ذریعے میں نے بتلایا نسبت کے ذریعے تابع مقصود نہیں ہو سکتا اس لئے کیونکہ نسبت نام ہے معنی کا اور تابع وہ تو لفظ کا نام ہے جَعَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ یہ عمر کیا ہے تابع ہے اور یہ یہ لفظ ہے بھئی تو تابع کس کا نام لفظ کا اور نسبت کس کا نام ایک معنی اور اتصال اور جوڑ کا نام ہے وہ ایک معنوی چیز ہے تو نسبت کے ذریعے لفظ مراد نہیں ہو سکتا نسبت کے ذریعے نسبت ہی مراد ہو سکتی ہے جیسے میں نے بتلایا تھا میں کہتا ہوں جَعَنِ الْإِنسَانُ میرے پاس ایک انسان آیا تھا کوئی خاص انسان کا ارادہ میں کرتا ہوں مثلا زید کا تو دیکھو الانسان کے ذریعے میں زید کا ارادہ بھی کر سکتا ہوں میں عمر کا ارادہ بھی کر سکتا ہوں میں بکر کا ارادہ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ یہ سب انسان ہیں لیکن الانسان کے ذریعے میں گائے یا بکری کا ارادہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ انسان کے افراد نہیں انسان ان پر صادق ہی نہیں آتا تو یہاں پر بھی نسبت آ رہی ہے کلام کے اندر اور صاحبِ کافیہ کیا فرما رہے ہیں کہ عطف ایسا تابع ہے جو نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے تو نسبت کے ذریعے تابع تو مقصود نہیں ہو سکتا کیونکہ نسبت ایک معنوی چیز ہے اور تابع تو لفظ کا نام ہے نسبت کے ذریعے نسبت کا ارادہ ہو سکتا ہے انسان کے ذریعے انسان کا ارادہ ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا یہاں تابع وہ مقصود نہیں تابع کی نسبت مراد ہے العطف تابع مقصود بن نسبتی کہ معطوف جو ہے وہ ایسا تابع ہے کہ وہ نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے یعنی تابع نہیں مقصود تابع کی نسبت مقصود ہے عطف ایسا تابع ہے کہ اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے کس کے ذریعے وہ جو کلام میں نسبت ہے کلام میں جو نسبت ہے اس کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے تو اتنا تیہ ہو گیا کہ بن نسبت کلام کے اندر جو نسبت ہے اس کے ذریعے کیا مقصود ہے تابع نہیں مقصود بلکہ تابع کی نسبت مقصود ہے اور تابع کی نسبت دو طرح کی ہو سکتی ہے کہ کبھی اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوگی کبھی اس تابع کی نسبت کسی چیز کی طرف ہوگی جیسے جاءنی زیدن و عمرن یہ عمرن دیکھو تابع ہے اور اس کی طرف جعہ فیل کی نسبت ہو رہی ہے زید کے واسطے سے تو دیکھو یہاں تابع کی نسبت جعہ کی طرف نہیں ہو رہی کیونکہ تابع وہ تو کوئی فیل یا صفت کا سیغا نہیں ہے تو ہاں البتہ جعہ فیل کی نسبت ہو رہی ہے زید اور عمر کی طرف یعنی تابع کی طرف بھی تابع کی طرف بھی نسبت یہ ہے تابع کی نسبت اور اس میں تابع کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو رہی ہے اور کبھی تابع کی نسبت ہوگی کسی چیز کی طرف جیسے مثلا میں کہتا ہوں زید قائمون و زاربون زید قائمون و زاربون تو دیکھو یہ قائمون یہ خبر ہے زید کے لئے زید مبتدا ہے اور قائمون اس کے خبر اور اسی خبر پر عطف ہے زاربون کا تو زاربون بھی کیا ہے گویا زید کے لئے خبر ہے زاربون بھی کیا ہے زید کے لئے خبر ہے اور یہ تابع ہے کیونکہ یہ اس کا عطف ہو رہا ہے قائمون پر اور قائمون کا اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف اسی طرح یہ زاربن کا بھی اسناد ہے کس کی طرف زید کی طرف یعنی مبتدہ کی طرف تو یہاں دیکھو یہ زاربن ایسا تابع ہے کہ اس کی نسبت مقصود ہے اور کونسی نسبت اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہے یا اس زاربن کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف زاربن کی نسبت تو یہاں دیکھو تابع کی نسبت کی جا رہی ہے تو عطف جو ہے ایسا تابع ہے کہ اس کی جو نسبت ہے وہ مقصود ہوتی ہے اس نسبت کے ذریعے جو کلام میں واقع ہے اور تابع کی نسبت دو طرح ہو سکتی ہے کبھی اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوگی اور کبھی اس تابع کی نسبت ہوگی کسی چیز کی طرف تو بہرحال جو بھی نسبت ہو اس تابع کی وہ مقصود ہوتی ہے اور معا مطبوع ہی سات کس کے اپنے مطبوع کے مثلا دیکھو جانی زیدن و عمرن زیدن یہ معتوفن علی ہے اور عمرن یہ معتوف ہے تو کلام کے اندر جو مجیعت والی نسبت آ رہی ہے اس مجیعت کے ذریعے تابع کی طرف جو مجیعت کی نسبت ہو رہی ہے وہ بھی مقصود ہے اور معا مطبوع ہی ساتھ اپنے مطبوع کے تو مطبوع کی طرف جو مجیعت کی نسبت ہو رہی ہے وہ بھی مقصود ہے معلوم ہوئے صرف زید کا آنا یہاں مقصود نہیں ہے بلکہ زید اور عمر دونوں کا آنا دونوں کے مجیعت جو ہے وہ بتلانا مقصود ہے اور جب یہ قیدیں لگائیں تو اس سے باقی توابع نکل گئے اس لیے کیونکہ باقی توابع کے اندر کبھی مطبع مقصود ہوتا ہے اور کبھی تابع مقصود ہوتا ہے دونوں نہیں مقصود ہوتے یہاں تابع اور مطبع دونوں مقصود ہیں کیونکہ تعریف کیا کی عطف ایسا تابع ہے کہ اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے اس نسبت کے ذریعے جو کلام میں واقع ہے اور اسی ساتھ کس کے اپنے مطبع کے یعنی مطبع کی نسبت بھی مقصود ہے دونوں مقصود ہیں تابع کی نسبت بھی اور مطبوع کی نسبت بھی جبکہ باقی توابع ایسے نہیں دیکھو موصوف صفت موصوف صفت میں موصوف مقصود ہوتا ہے صفت صرف اس کی وضاحت کے لیے آتی ہے یا اس میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے آتی ہے اور اسی طرح موقع تاقید میں موقع اصل ہوتا ہے تاقید صرف اسی کو پکا کرتی ہے یا اس میں عموم کا معنی کا فائدہ دیتی ہے اور اسی طرح اچھے بیان جو ہے اس میں اصل معتوفن علی مقصود ہوتا ہے عاتف بیان صرف اس کی وضاحت کے لیے آتا ہے تو دیکھو صفت تاقید اور عاتف بیان ان کے اندر صرف مطبوع مقصود ہے تابع یعنی صفت تاقید یا عاتف بیان مقصود نہیں اور رہ گیا بدل تو بدل کے اندر خود بدل یعنی تابع مقصود ہوتا ہے جو پہلے آیا مبدل منہو وہ مقصود نہیں اس کو بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے میں نے بتایا جیسے آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تمہید بانتے ہیں یا تیاری کرتے ہیں اپنی بات بیان کرنے کے لیے تو وہ شروع میں چند باتیں جو آپ ذکر کرتے ہیں وہ ہیں تمہید اور پھر جب اپنے مقصد کی بات کرتے ہیں تو وہ اصل ہوا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی مبدل منہو اور بدل مبدل منہو ہے مطبوع وہ پہلے آیا ہے لیکن اس کو صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ مقصود نہیں ہے مقصود آگے آنے والا بدل یعنی تابع ہے جانی زیدن اخو کا زیدن کیا ہے مبدل منہو اور اخو کا اسے بدل ہے تو یہاں متقلم اخو کا کہنا چاہتا تھا زید کو اس نے ساتھ ویسے ہی ذکر کر دیا کیونکہ مخاطب کے بھائی ہے اور اس کا نام زید ہے اب وہ صرف اتنا کہہ دے جانی اخو کا میرے پاس آپ کا بھائی آیا تھا تو بھی ایک بات ہے وہ کہہ دے جانی زیدن میرے پاس زید آیا تھا اس کا بھائی ہے مخاطب کا تو وہ دونوں لحظ لاتا ہے جانی زیدن اخو کا تو یہاں زید مبدل منہو اور اخو کا اسے بدل اور اصل مقصود کون ہوتا ہے بدل تو یہاں اخو کا کہنا مقصود تھا بدل کو ساتھ ویسے ہی ذکر کر دیا گیا تو مبدل منہو اور بدل میں سے کون مقصود تابع مقصود ہے مقبوع مقصود نہیں ہے تو دیکھو جب کہا کہ عطف جو ہے ایسا تابع ہے کہ اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے تو صفت بھی نکل گئی اور تاقید بھی نکل گیا اور عطف بیان بھی نکل گیا کیونکہ وہاں تابع مقصود نہیں اور پھر جب آگے کہا معا مطبوع ہی ساتھ مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے تو بدل بھی نکل گیا کیونکہ بدل کے اندر مطبوع مقصود نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی اس تعریف پر پھر اشکال ہوا تھا اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا تابع اور مطبوع دونوں مقصود ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کے ذریعے تو چھے حروف عطف کے ذریعے جو معاکوف ہے وہ نکل گیا وہ آپ کی تعریف میں داخل نہیں اور وہ چھے حروف لا ہے بل ہے لیکن ہے ام ہے امہ ہے اور او ہے ان کے ذریعے ایک مقصود ہوتا ہے دونوں نہیں جیسے لا جانی زیدن لا عمرون جانی زیدن لا عمرون میرے پاس زید آیا عمر نہیں یہ لا حرف عطف ہے یہ عمر کا عطف ہو رہا ہے زید پر توجہ ہے لیکن یہ لا نفی کا فائدہ دے رہا ہے جیسے حروف عطف میں فا کس چیز کا فائدہ دیتی ہے ترتیب کا فائدہ دیتی ہے سمہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے ترتیب کے ساتھ تراخی کا بھی فائدہ دیتا ہے توجہ ہے تو یہ لا نفی کا فائدہ دے رہا ہے اور جانی زیدن میرے پاس زید آیا لا عمرن عمر نہیں تو یہاں صرف دیکھو زید مقصود ہے مجیعت کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے عمر کی طرف نہیں ہو رہی لا نے نفی کر دی اس کی تو دیکھو دونوں میں سے ایک مقصود ہے اور آپ نے تو کہا تھا تابع اور مطبو دونوں مقصود ہونے چاہیے یہاں تو ایک مقصود ہے معلومہ زید آیا ہے عمر نہیں آیا اسی طرح بل میں دیکھ لو جانی زیدن بل عمرن آپ کسی کو کہنا چاہتے تھے عمر آیا ہے کیا آیا ہے لیکن زبان پر غلطی سے زید آ گیا آپ نے کہا جانی زیدن پھر اگدم خیال آیا اوہو زید تو نہیں آیا آپ فورا کہتے ہیں بل عمرن بلکہ عمر آیا ہے تو گوئے یہ کلام اس معنی میں ہوا آپ نے کہا ہے جانی عمرن میرے پاس عمر آیا ہے اور جو پہلے آیا تھا بل سے پہلے پہلے جس کی طرف یہ سناد ہوا تھا جانی زیدن بل عمرن تو وہ زید مسکوت عنہ کے حکم میں ہے وہ مسکوت عنہ ہے یعنی اس کے بارے میں خاموشی ہے اس کی نفی نہیں ہے کہ وہ نہیں آیا ہو سکتا ہے آیا ہو ہو سکتا ہے نہ آیا ہو وہ مسکوت عنہ ہے تو یہاں پر بھی دیکھو بعد والا تابع مقصود ہے جانی زیدن بل عمرن میں اسی طرح لیکن ہے لیکن میں میں نے بتایا تھا لیکن دو کلاموں کے بیچ میں آتا ہے لیکن وہ دونوں کلام ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں ایک مصبت ہوگا تو دوسرا منفی ہوگا اگر پہلا مصبت ہے دوسرا منفی ہوگا اور اگر پہلا منفی ہے تو دوسرا مصبت ہوگا مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدن لیکن عمرن لم یجی جانی زیدن لیکن عمرن لم یجی تو دیکھو یہاں صرف زید کی مجیعت مقصود ہے عمر کی مجیعت مقصود نہیں ہے تو دیکھو یہاں بھی ایک ہی مقصود ہوا اسی طرح آو ہے بھئی آو بھی دو احد الامرین کے لیے آتا ہے میرے پاس زید یا عمر آیا دونوں آیا یا ایک آیا ایک آیا لیکن متعین نہیں لعلت تعین کوئی ایک مراد ہے آپ بتلانا نہیں چاہتے دوسرے کے کوئی کون سوال آیا تو آپ اس لئے آو حرف عطف لے آئے تو یہاں پر بھی دیکھو ایک مقصود ہے یا اسی طرح امہ ہے اس کا بھی وہی معنی میرے پاس یا زید آیا ہے یا عمر ایک مقصود ہے اور یا اسی طرح ام ہے کیا گھر میں زید ہے یا عمر یہاں بھی ایک ہے دونوں میں سے گھر کے اندر اس کی تعین کا آپ سوال کر رہے ہیں تو مقصود دونوں نہیں ہے بلکہ دونوں میں سے ایک مقصود ہے اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ کون سوالہ ہے ان دونوں میں سے گھر کے اندر تو یہ چھے حروف ان کے ذریعے جو معطوف ہوگا وہ تو نکل گیا آپ معطوف کی تعریف کر رہے ہیں معطوف بالحرف کی اور آپ نے کیا کہا معطوف بالحرف وہ بھی مقصود ہوگا اور اس کا مطبوع بھی مقصود ہوگا اور یہاں تو دونوں مقصود نہیں بعض میں تابع مقصود ہوتا ہے بعض میں مطبوع مقصود ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا تھا صاحب جامی نے کہ بعض علماء نے پھر اس کا یہ جواب دیا کہ بھئی دونوں کے مقصود ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ہی اکٹھے مقصود ہوں کہ دونوں اکٹھے مقصود ہوں بلکہ تابع کے مقصود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تابع ماقبل کی فرع نہیں ہونی چاہیے مستقلاً مقصود ہو جیسے صفت وہ فرع ہے موصوف کی صفت کوئی مستقل الگ مقصود نہیں ہے جانی زیدن العالم مقصود زید ہے صفت صرف اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ وہ زید عالم ہے یعنی غیر عالم کے احتمال کو ختم کر رہی ہے تو صفت کس لیے ذکر ہوتی ہے بطور فرع کے اصل موصوف ہوتا ہے اسی طرح تاقید بطور فرع کے ذکر ہوتا ہے اصل معقد ہوتا ہے جانی القوم کلہم میرے پاس وہ لوگ آئے کلہم سارے کے سارے یہاں القوم مقصود ہے کلہم نے صرف اسی کے اندر تاقید پیدا کی عموم پیدا کر دیا کہ سارے افراد آئیں ہیں تو یہاں دیکھو تاقید جو ہے وہ فرع ہے اصل کیا ہے القوم اسی طرح عطف بیان جانی ابو حفظ عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس ابو حفظ یعنی عمر تشریف لائے تو یہاں ابو حفظ مقصود ہے عمر کو صرف وضاحت کے لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ابو حفظ حضرت عمر کی کنیت زیادہ مشہور نہیں تھی تو پتہ نہیں چلتا کہ ابو حفظ سے کون مراد ہیں تو آگے عمر نے آ کر وضاحت کر دی تو لفظ عمر نے صرف وضاحت کی ہے مقصود ابو حفظ ہی ہے تو ان تینوں کے اندر دیکھو جو تابع ہے اس کو صرف فرہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ مقصود نہیں ہیں تو انہوں نے کیا کہا تابع مقصود ہونا چاہیے اور مطبوع بھی عطف کی تعریف کیا کی تابع بھی مقصود ہو اور مطبوع بھی مقصود تو تابع کے مقصود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بطور فرہ کے ذکر نہیں ہونا چاہیے وہ مستقلاً ذکر ہو بھئی وہ مستقل ہو غیر مستقل نہ ہو فرہ کی طرح نہ ہو بھئی اور مطبوع کے مقصود ہونے کا یہ معنی ہے کہ مطبوع بطور تمہید کے ذکر نہ ہو بدل اور مبدل منہوں میں مطبوع کون ہے مبدل منہوں اور وہ بطور تمہید کے ذکر ہے تو کہتے ہیں کہ مطبوع بھی مقصود ہو تعریف میں آیا تو مطبوع کے مقصود ہونے کا کیا معنی ہے کہ مطبوع جو ہے وہ بطور تمہید کے ذکر نہ ہو وہ مستقلاً مقصود ہونا چاہیے تو جب یہ معنی ذکر کر دیا اب ان چھے حروف کے ذریعے جو معطوف ہوتا ہے اور جو معطوف ان علیہ ہوتا ہے یقیناً وہ ایسے نہیں ہیں یہ جو چھے حروف ہیں بھئی لا بل لیکن ام ام اور او ان کے ذریعے جو معطوف ہے ان میں سے جو مطبوع ہوتا ہے وہ مستقلاً ذکر ہے وہ بطور تمہید کے نہیں ذکر ہوتا جعنی زیدن لا عمرن کیا یہ زید جو ہے یہ عمر کے لیے تمہید ہے نہیں زید الگ ذات ہے عمر الگ ذات ہے یہاں زید عمر کے لیے تمہید نہیں ہے اور پھر یہ جو عمر تابع ہے اس کو بطور فرا کے نہیں ذکر کیا گیا یہ بطور فرا کے نہیں ہے عمر بلکہ یہ مستقل ہے یہ الگ ذات ہے اس کو الگ ذکر کیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا تابع کے مقصود ہونے کا کیا معنی کہ وہ مستقل ہو مطبوع کے فرا نہ ہو اور مطبوع کے مقصود ہونے کا کیا معنی کہ مطبوع وہ بھی مستقل ہو وہ بطور تمہید کے ذکر نہ ہو اور ان چھے حروف کے اس لیے جو ماتوف انالے اور ماتوف آتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں لہذا وہ تعریف میں داخل ہو گئے تو تعریف کا یہ معنی نہیں کہ تابع اور مطبوع دونوں اکٹھے ایک وقت میں مقصود ہوں بلکہ تابع کے مقصود ہونے کا مطلب یہ ہے وہ فرا نہیں ہونا چاہیے بس اور مطبوع کے مقصود ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بطور تمہید کے نہیں ہونا چاہیے چاہے دونوں اکٹھے مقصود ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مقصود ہو لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بھی غیر مستقل نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کو مستقل ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر یہ مطلب ہم نے پڑھ لیا تھا پھر دیکھ لیں ایک دفعہ مطلب کہتے ہیں اس طابع اور اس کے مطبوع کے درمیان حروف عشرہ میں سے کوئی ایک حرف آنا چاہیے وہ جو حروف عاطفہ ہیں بھئی وَو ہے فَا ہے سُمَّا ہے حَتَّا ہے اور لَا ہے بَلْ ہے لَاکِن ہے اَمْ ہے اِمَّا ہے اور اَوْ ہے تو ان دس میں سے کوئی ایک حرف آنا چاہیے تو کہتے ہیں یہ توسط بینہو و بین مطبوع بیچ میں آنا چاہیے تابع اور مطبوع کے احد الحروف العشرہ دس حروف عشرہ میں سے کوئی ایک وَسَیَعَتِ اور عن قریب ان کی تفصیل آ جائے گی مِسْلُ قَامَ زَیْدٌ وَعَمْرٌ جیسے قَامَ زَیْدٌ وَعَمْرٌ میں نے بتلایا تھا کہ یہ عطف بالحرف کی شرط ہے بھئی عطف بالحرف کی کیا شرط ہے کہ درمیان میں کوئی حرف عطف ضرور ہونا چاہیے یہ جو دس حروف عاطفہ ہیں بھئی پھر ہی یہ عطف کہلائے گا یعنی معطوف بالحرف ویسے یہ معطوف بالحرف نہیں کہلائے گا تو ان حروف میں سے کسی ایک کہونا شرط ہے جیسے مثال بھی ذکر کر دی مطن کے اندر مِسْلُ قَامَ زَیْدٌ وَعَمْرٌ زید اور عمر کھڑے ہوئے اس کے اندر دیکھو زید اور عمر کھڑے ہوئے زید اور عمر کے درمیان وہ حرف عطف ہے بھئی زید ہے معطوفون علے جو پہلے آئے وہ کیا ہے معطوفون علے اور عمر کیا ہے معطوف اس کا عطف کیا گیا ہے تو یہ جو کلام کے اندر نسبت ہے کونسی نسبت ہے قیام والی اس نسبت کے ذریعے وہ جو قیام کی نسبت عمر کی طرف ہو رہی ہے وہ بھی مقصود ہے اور وہ جو قیام کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف وہ بھی مقصود ہے اور نیز دونوں کے درمیان حرف عطف بھی آگیا شرط بھی پوری ہو گئی توجہ ہے پھر ذرا اس پہ تعریف لاغو کریں العطف تابعون مقصودم بالنسبتی معطوف بالحرف ایسا تابع ہے جو مقصود بالنسبت ہوتا ہے یعنی اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے معا مطبوع ہی ساتھ اس کے مطبوع کے تو تابع اور مطبوع دونوں کی طرف جو قیام کی نسبت ہو رہی ہے وہ دونوں مقصود ہیں اور نیز نیز کہا یتوسط بینہ وبین مطبوع ہی احد الحروف العشرتی ان دونوں کے بیچ حروف عشرہ میں سے کوئی ایک حرف آنا چاہیے اور وہ یہاں واو موجود ہے اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَلَمَّا تَمَّا الْحَدَّ بِمَا ذَكَرَهُ جَمْعًا وَمَنْعًا وَلَمَّا تَمَّا الْحَدُ اور جب حد پوری ہو گئی بِمَا ذَكَرَهُ اس چیز کے ساتھ جو ذکر کیا مصنف نے کونسی تاریخ ذکر کی ماطن نے الْعَدْفُ تَابِعٌ مَقْصُودٌ بِالنِّسْبَتِ مَعَ مَتْبُعِهِ توجہ ہے یہ مَعَ مَتْبُعِهِ تَكْ یہاں تک تاریخ مکمل ہوئی جمعًا وَمَنْعًا جمع اور منع کے اعتبار سے یعنی جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے اس میں ماتوف بالحرف کے سارے افراد داخل ہو گئے اور باقی سارے توابع نکل گئے تو یہ تاریخ جامع بھی ہوئی اور مانع بھی ہوئی لیکن پھر آگے اَرْدَفَهُ اَرْدَفَ يُرْدِفُ کے معنی ہوتے ہیں پیچھے لانا ایک چیز کو دوسری چیز کے پیچھے لانا اَرْدَفَهُ تو اس تاریخ کے پیچھے لائے مصنف یعنی صاحبِ کافیہ کیا لائے پیچھے یہ جو آگے آ رہا ہے یہ تَوَسَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُعِهِ اَحَدُ الْحُروفِ الْعَشْرَةِ تعریف کے بعد یہ لے کر آئے صاحبِ کافیہ کیوں لِزْزِعَادَةِ تَوْزِحِ زیادہ وضاحت کرنے کے لئے زیادہ وضاحت کرنے کے لئے بات سمجھ میں آگئی کیا مانا ہوا صاحبِ جامی نے کیا بتلایا ادھر دیکھئے صاحبِ کافیہ نے فرمایا یہاں تک تعریف جامع مانے ہو کر مکمل ہو گئی یعنی یہاں تک جو تعریف ہے وہ جامع مانے ہے اس میں کوئی غیر داخل نہیں اور اپنا کوئی فرد اس کا خارج نہیں ہے تو یہ تعریف جامع مانے ہے لیکن پھر آگے مزید زیادہ وضاحت کے لئے صاحبِ کافیہ نے فرمایا يَتَوَسَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُعِ اَحَدُ الْحُروفِ الْعَشْرَةِ کہ اس تعبع اور مطبوع کے بیچ ایک آنا چاہیے یہ زیادہ وضاحت کے لئے لائے ہیں توجہ ہے اب یاد رکھو یہ جو مصنف نے کہا پھر ذرا ایک دفعہ ترجمہ دیکھو صاحبِ جامع نے کیا فرمایا کہتے ہیں وَلَمَّا تَمَّ الْحَدُّ بِمَا زَكَرَهُ جَمْعَوْا وَمَنْ عَنْ اور یہ جو تعریف ہے عطف کی جب پوری ہو گئی اس چیز کے ساتھ جس کو ماتن نے ذکر کر دیا جمعا وَمَنْ عَنْ اس اعتبار سے پوری ہوئی جامع مانے ہونے کے اعتبار سے پوری ہو گئی تو اَرْدَفَهُ لِزْيَادَةِ تَوْزِحِ تو اس کے پیچھے لے کر آئے زیادہ وضاحت کے لئے بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کو کونسا قول یہ توسط بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُعِهِ اَحَدُ الْحُروفِ الْعَشَارَةِ اس میں دونوں احتمال ہیں یا تو صاحبِ جامع یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی تعریف کا جز ہے یہ بھی تعریف کا جز ہے گویا عطف کی پوری تعریف یہ ہوئی الْعَطْفُ تَابِعُ مَقْصُودٌ بِالنِّسْبَتِ مَعَ مَتْبُعِهِ يَتَوَسَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُعِهِ اَحَدُ الْحُروفِ الْعَشَارَةِ یہاں تک پوری تعریف ہے یہاں تک ہاں البتہ اس حصے کا جامع مانے ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے جامع مانے پہلا حصہ ہی ہے تعریف کا صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں یہ بھی تعریف کا جز ہے لیکن جامع مانے ہونے میں اس کا دخل نہیں پہلے جز سے ہی تعریف جامع مانے ہو چکی تھی ہاں یہ جز تعریف کا بڑھا دیا زیادہ وضاحت کے لئے لِزِادَتِ تَوْزِحِ کس لئے زیادہ وضاحت کے لئے تو ہے یہ ساری تعریف اور دلیل کیا اس کی دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد مِسْلُ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ مثال لائے ہیں تعریف جب پوری ہو گئی تو اس کے بعد اب مثال ذکر کر دی معلوم ہے یہ بھی کیا ہے تعریف کا جز ہے لیکن یہ جز زیادہ وضاحت کے لئے ہے جامع مانے ہونے میں اس جز اس حصے کا دخل نہیں وہ پہلا جز معا مطبوع ہی تک جو حصہ تھا اسی سے تعریف جامع مانے ہو چکی تھی بات سمجھ میں آگئی تو یا تو یہ معنی ہے صاحب جامع کا کہ یہ بھی تعریف کا حصہ ہے البتہ جامع مانے ہونے میں اس کا دخل نہیں یا صاحب جامع کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ تعریف کا حصہ ہی نہیں ہے تعریف پوری ہو گئی تعریف کیا ہے پوری ہو گئی تو سوال پیدا ہوا کہ پھر مثال کیوں یہاں ذکر نہیں کی مثال تو وہ یا توسط کے بعد جا کر ذکر کر رہے ہیں یا توسط بینہو و بینہ مطبوع ہی احد الحروف العشرتی اس کے بعد جا کر مثال ذکر کر رہے ہیں اگر معا مطبوع ہی تک تعریف پوری ہو گئی تھی تو اس کے بعد کیا آنی چاہیے تھی مثال توجہ ہے مثال آنی چاہیے تھی کیونکہ تعریف پوری ہو چکی ہے تو بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی تعریف تو پوری ہو گئی ہے لیکن یہ ساتھ مزید وضاحت کے لیے یہ بھی بیان کر دیا کہ تابع اور مطبوع میں حرف عطف آئے گا اور پھر اکٹھی مثال ذکر کی تاکہ یہ تعریف کی بھی مثال ہو جائے اور ساتھ جو شرف ذکر کی ہے اس کی بھی مثال ہو جائے دونوں کی مثال قام ازائدن و عمرن دونوں کی مثال ہو گئی تابع اور مطبوع دونوں کی نسبت مقصود ہے تو یہ عمرن داخل ہوا اور نیس دونوں کے درمیان حرف عطف بھی آ رہا ہے شرط بھی پوری ہے جو زیادہ وضاحت کے لیے بات ذکر کی تھی اس کی بھی یہ مثال بن گئی تو صاحب جامعی کے کہنے کا کیا مطلب ہے یہ بھی تعریف کا حصہ ہے لیکن اس کا جامع مانے ہونے میں دخل نہیں لیکن ہے حصہ تعریف کا اس لئے آخر میں مثال ذکر کی یا ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تعریف پوری ہو چکی ہے اور یہاں مثال ذکر نہیں کی مثال آخر میں ذکر کی کیونکہ درمیان میں زیادہ وضاحت کے لیے ایک اور بات بھی ذکر کر دی کہ یہ جو تابع اور مطبوع ہوں گے یہاں درمیان میں حرف عطف کہانا بھی ضروری ہے یہ شرط ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دونوں مانا ہو سکتے ہیں پھر دیکھئے اور جب یہ تعریف پوری ہو گئے اس چیز کے ساتھ جب مصنف نے ذکر کی جمع مانے ہونے کے اعتبار سے آردہ فہو تو اس کے پیچھے لے کر آئے مصنف لزیادت توضیح زیادت وضاحت کے لیے بقول ہی اپنے اس قول کو یتوسط بینہو اے بین ذالک تابع و بین مطبوع ہی کہ اس تابع اور اس کے مطبوع کے درمیان آئے احد الحروف العشرتی دس حروف میں سے کوئی ایک وَسَيَّأَتِي تَفْصِيلُهَا فِي قِسْمِ الحُروفِ انشاءاللہ تعالی اور ان حروف عشرت کی تفصیل آ جائے گی فِي قِسْمِ الحُروفِ حروف کی قسم میں یعنی حروف کی بحث کے اندر بھئی انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا بھئی مِسْلُ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ جیسے قَامَ زَيْدٌ اور آگے دیکھئے کہتے ہیں وَلَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ تَابِعُن يَتَوَسَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُعِهِ اَحَدُ الْحُروفِ الْعَشَرَتِي سوال پیدا ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے ادھر دیکھئے صاحبِ کافیان نے عطف کی کیا تعریف کی تَابِعُم مَقْصُودٌ بِالنِّسْبَتِ مَعَمَتْبُعِهِ اور اتنی پھر اس کی اتنی مشکل تقریر ہمیں کرنا پڑی تو مختصرا کہہ دیتے صاحبِ کافیان کہ عطف وہ ہے يَتَوَسَّتُ بَيْنَ تَابِعِ وَبَيْنَ مَتْبُعِهِ اَحَدُ الْحُروفِ الْعَشَرَتِي کہ تابِع اور مطبوع کے درمیان وہ دس حروف میں سے کوئی ایک حرف آنا چاہیے بس یہ تعریف کافی تھی ماتوف بحرف کسے کہتے ہیں تابِع اور مطبوع کے درمیان ایک حرف آنا چاہیے حروفِ عشرہ میں سے اس سے سارے توابیں نکل جاتے کیونکہ باقی توابیں میں کسی کے درمیان حرف نہیں آتا تو صرف اتنی تعریف کر دیتے توجہ بھی ہے یا نہیں کس کی بات ہو رہی ہے ماتوف بالحرف کی مجھے بتائیے محسوس صفت میں حرف کوئی آتا ہے نہیں آتا موقع تاقید میں کوئی حرف آتا ہے وہاں بھی نہیں آتا ماتوف انعالے اور عطف بیان میں کوئی حرف وہاں بھی نہیں آتا بدل اور مبدل منہو کے درمیان بھی کوئی حرف نہیں آتا تو عطف کی تعریف کر رہے تھے تو مختصر تعریف کر دیتے کتاب اور مطبوع کے درمیان کوئی ایک حرف عطف آنا چاہیے بس اتنی تعریف کر دیتے وہ شروع والا حصہ ذکر کرنے کی تو کوئی حاجت ہی نہیں تھی تو اس کا جواب دیں گے صاحب جامعی کے نہیں اس کی بھی حاجت تھی اگر وہ تعریف نہ کر دے تو پھر تعریف دخول غیر سے مانع نہ ہوتی بھئی اس میں غیر بھی داخل ہو جاتے اس میں کیسے غیر داخل ہو جاتے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ بعض اوقات موصوف صفت کے درمیان بھی حرف عطف آ جاتا ہے بعض اوقات ہاں آج ایک نئی بات آپ پڑھیں گے بھئی کبھی کبھار موصوف اور صفت کے درمیان بھی حرف عطف آ جاتا ہے تو کبھی موصوف صفت کے درمیان بھی حرف عطف آ جاتا ہے تو پھر تو اس نے بھی تعریف میں داخل ہو جانا تھا پہلے موصوف آیا پھر صفت آئی اور درمیان میں کیا ہے حرف عطف ہے تو آپ کی تعریف یہ تعریف صادق آ رہی ہے یا نہیں تو یہ ہے صفت لیکن تعریف معطوف کی بھی صادق آ رہی ہے یہ صفت بھی ہو گئی اور معطوف بھی ہو گئی صفت بھی ہو گئی اور معطوف بھی ہو گئی تو اس صورت میں تعریف دخول غیر سے ماننے عنہ ہوتی بھئی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے اسی کو بیان کریں گے وَلَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ تَابِعُنْ يَتَوَسَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُعِهِ اَحَدُ الْحُرُوفِ الْعَشَرَتِ اور ماتین یعنی صاحبِ کافیہ نے اکتفاہ نہیں کیا اپنے اس قول پر کہ تابعُن يَتَوَسَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُعِهِ اَحَدُ الْحُرُوفِ الْعَشَرَتِ صرف اس قول پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ شروع میں اور بھی تعریف لے کر آئے لِأَنَّ الْحُرُوفِ قَدْ تَتَوَسَّتُ بَيْنَ الصِّفَاتِ اس لئے کیونکہ کبھی کبھار حروف بیچ میں آ جاتے ہیں صفات کے دیبیر یاد رکھو محرمِ آفندی جو شرع ہے جامی کی انہوں نے اس کو دال کے کسرہ کے ساتھ لکھا ہے دیبیر اور کہتے ہیں یہ کاتب کو کہتے ہیں جو نصر لکھتا ہے ایک ہوتی ہے نظم جو اشعار ہوتے ہیں اور ایک ہے نصر جو عام کلام ہے جیسے یہ جامی ہم پڑھ رہے ہیں یہ نصر ہے یہ کیا ہے نصر ہے یہ اشعار کی صورت میں نہیں ہے تو اس نصر لکھنے والے کو اس کو دیبیر کہتے ہیں توجہ ہے اور فرمایا ہے کہ یہ فارسی لفظ ہے آج کل فارسی کے اندر دبیر دال کے فتحہ کے ساتھ رائج ہے اور وہ استاد کو کہتے ہیں دبیر کسے کہتے ہیں استاد کو تو ہو سکتا ہے قدیم یہ ایک نصر لکھنے والے کو کہتے ہوں قدیم بھئی جیسے کہ محرم ای آفندی کے مصنف فرماتے ہیں تو جا انی زیدن میرے پاس وہ زید آیا العالم جو عالم ہے والشاعر اور شاعر ہے والدبیر اور جو کاتب ہے جو نصر لکھتا ہے نصر کہتا ہے اب دیکھو بھئی جا انی زیدن العالم والشاعر والدبیر اب اس ترکیب پر نظر رکھنا بھئی زیدن یہ کیا ہے موصوف العالم ہے اس کے صفت اور یہ ہے ماتوفن علی وحرف عطف الشاعر اس کا عطف کس پر ہے العالم پر اور العالم زید کی صفت ہے تو الشاعر بھی کیا ہوئی زید کی صفت اسی طرح وددبیر اس کا عطف بھی اسی العالم پر ہے اور العالم تو زید کی صفت تھی تو عددبیر بھی کیا ہے زید کی صفت ہے یا عددبیر کا عطف کر لو شاعر پر اور شاعر کا عطف پھر کس پر ہے العالم پر تو برحال جو بھی صورت آپ بنا لیں چاہے وہ جو اصل اول ہے اس پر بھی عطف کر سکتے ہیں اور جو سب سے قریب ہو اس پر بھی عطف کر سکتے ہیں تو دیبیر کا عطف آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں عالم پر ہے جو اول ہے اول صفت ہے اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیبیر کے جو سب سے قریب ہو اور وہ الشاعر ہے اس پر اس کا عطف ہے توجہ ہے تو جب بھی عطف کرتے ہیں یا وہ جو اصل ہوتا ہے اس پر عطف کرتے ہیں یا جو بالکل ساتھ ملا ہوا ہو اس پر عطف کرتے ہیں درمیان والوں پر عطف نہیں کر سکتے تو دیکھو العالم یہ زید کی صفت ہے اسی پر عطف ہے الشاعر کا یہ بھی زید کی صفت ہے اور اسی پر الدبیر کا عطف ہے یہ بھی زید کی صفت ہے اب دیکھو زید یہ موصوف ہے اور والشاعر یہ کیا ہے اس کی صفت ہے اور موصوف صفت کے درمیان دیکھو وہ آ رہا ہے وہ شاعر ہے نا تو یہ موصوف صفت کے درمیان وہ حرف عطف آ گیا توجہ ہے تو یہ تو زید کی صفت ہے صفت کسے کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے مطبوع میں موصوف میں تو یہاں پر بھی شاعر ایک ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جا رہا ہے مطبوع یعنی زید کے اندر تو یہ صفت ہے لیکن یہ بھی معطوف کی تعریف میں داخل ہو جاتی کیونکہ اگر یہ تعریف کرتے کہ مطابع اور مطبوع کے درمیان حرف عطف آنا چاہیے یہاں زید اور وشاعر کے درمیان وہ حرف عطف آ رہا ہے اسی طرح زید و دیبیر کے درمیان بھی وہ حرف عطف آ رہا ہے تو دیبیر ہے تو زید کی صفت لیکن اس کو معطوف کہنا پڑتا زید کو معطوف انعالی کہنا پڑتا اور دیبیر کو معطوف کہنا پڑتا حالانکہ دیبیر کے لیے زید معطوف انعالی نہیں اور دیبیر زید کیلئے معطوف نہیں بلکہ دیبیر زید کی صفت ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لئن الحروف قط تتوسط بین الصفات اس لئے کیونکہ حروف کبھی کبار صفات کے بیچ میں آ جاتے ہیں مثل جانی زیدن العالم وشاعر ودیبیر فصفت داخل علیہا حرف العطف کا شاعر ودیبیر لہا جہتانی یہاں صاحب جامعی ہم مزید وضاحت کریں گے توجہ سے ذرا اس ترکیب پر نظر رکھو جانی زیدن العالم وشاعر ودیبیر یہ جو شاعر ہے مثلا شاعر کو دیکھ لیں یا دیبیر کو دیکھ لیں دونوں میں ایک ہی تقریر ہوگی مثلا یہ بات شاعر آیا اس شاعر کا عطف ہے کس پر عالم پر تو اس شاعر کی دو جہتیں ہیں دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت سے یہ زید کی صفت ہے زید مطبوع اور یہ تابع ہے وہ موصوف اور یہ صفت اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ شاعر کا عطف ہو رہا ہے العالم پر اور العالم کے واسطے سے یہ زید کی صفت بن رہی ہے براہ راہ صفت نہیں بن رہی تو العالم ہوا معطوف اور اس شاعر کیا ہوا معطوف اور اس اعتبار سے یہ معطوف ہے یہ کیا ہے توجہ ہے یہ اشاعر صفت کس کی زید کی تو زید ہوا مطبوع اور یہ اشاعر ہوا تابع اور اس اس اعتبار سے اس اعتبار سے یہ صفت ہے یہ معطوف نہیں زید موصوف اور یہ صفت ہے یہ معطوف نہیں اگرچہ اس کے اور زید کے درمیان وہ آ رہا ہے اور دوسری حیثیت سے اشاعر کا عطف ہے العالم پر اور اس حیثیت سے العالم معطوف انعالی ہے اور اشاعر کیا ہے معطوف ہے تو اس اعتبار سے یہ تابع ہے العالم کے اور یہ معطوف ہے تو گوئے اشاعر میں دو جہتیں آ گئیں ایک اعتبار سے یہ تابع ہے زید کی یعنی اس کی صفت ہے صفت بھی تو تابع ہوتی ہے نا توابع میں سے ہے توجہ ہے کیا بات ہوئی صفت بھی کس میں سے توابع جانی زیدن العالم و شاعر تو اس اعتبار سے شاعر کیا ہے زید کی صفت ہے جب زید کی صفت زید ہوا موصوف اور یہ ہوئی صفت اور موصوف صفت کے درمیان وہ آ گیا تو زید اس کا مطبوع اور یہ تابع لیکن دونوں کے درمیان کیا آ گیا حرف عطف لیکن پھر بھی یہ صفت ہی کہلائی گی یہ معطوف نہیں کہلائے گا اگرچہ وہ آ رہا ہے تو ایک اعتبار سے اس کا مطبوع زید ہے اور یہ اس کی تابع ہے اور دوسری اعتبار سے اشاعر کا عطف ہو رہا ہے العالم پر بھئی تو العالم ہوا مطبوع اور اور اشاعر ہوا تابع اور اس اعتبار سے یہ معطوف ہے تو اس شاعر میں دو اعتبار ہو گئے یہ ایک اعتبار سے زید کے تابع اور ایک اعتبار سے العالم کے تابع زید کے تابع ہونے کے اعتبار سے یہ صفت ہے اور العالم کے تابع ہونے کے اعتبار سے یہ معطوف ہے نہیں توجہ توجہ سے سنو اشاعر صفت کس کی زید کی تو یہ زید کے بھی تابع اور اشاعر کا عطف کس پر العالم پر تو یہ العالم کے بھی تابع تو العالم کے تابع ہونے کے اعتبار سے یہ معتوف ہے زید کے تابع ہونے کے اعتبار سے یہ معتوف نہیں بلکہ صفت ہے تو اگر صاحب کافیہ صرف یہ تعریف کر دیتے کہ عطف کسے کہتے ہیں کہ تابع اور مطبوع کے درمیان حرف عطف آنا چاہیے تو یہ صورت میں تو یہ صفت بھی داخل ہو جاتی حالانکہ دیکھو اشائر کی زید کی طرف نسبت کرو تو زید کیا ہوا مطبوع اور اشائر کیا ہے تابع یعنی صفت ہے تو اس اعتبار سے اس کو صفت کہیں گے موصوف نہیں کہیں گے اگرچہ درمیان میں حرف عطف آ رہا ہے لیکن اگر تعریف کر دیتے کہ معتوف کسے کہتے ہیں کہ تابع اور مطبوع کے درمیان کیا نہ چاہیے حرف عطف تو اس جہت سے بھی اس کو عطف کہنا پڑتا یعنی زید کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی اشائر کو کیا کہنا پڑتا عطف کہنا پڑتا کیونکہ زید اور اشائر کے درمیان وہ آ رہا ہے لیکن اس اعتبار سے تو یہ عطف نہیں ہے اس اعتبار سے تو یہ صفت ہے تو صفت کس میں داخل ہو جاتی عطف کی تعریف میں صفت کس میں داخل ہو جاتی عطف کی تعریف میں یعنی اشائر کی جب زید کی طرف نسبت کریں بات سمجھ میں آ گئی تو یہ اس کی صفت ہے یہ اس پر معتوف نہیں ہے اگرچہ دونوں کے درمیان وہ آ رہا ہے تو اگر آپ یہ تعریف کرتے عطف وہ ہوتا ہے کتاب اور مطبوع میں حرف آنا چاہیے تو یہاں بھی زید مطبوع ہے اور والشائر اس کی صفت ہے اور درمیان میں وہ آ رہا ہے تو ان دونوں کو آپس میں کیا کہنا پڑتا ماتوف اور ماتوف علیہ حالانکہ ماتوف اور ماتوف علیہ نہیں اس حیثیت سے یہ محصوب صفت ہیں توجہ ہے العالم والشائر عالم کی طرف نسبت کرتے ہوئے شائر ماتوف علیہ ہے دیکھئے بھئی کہتے فَصِفَتُ الدَّاخِلُ عَلَيْهَا حَرْفُ الْعَطْفِ پس وہ صفت کہ داخل ہے اس پر حرف عطاف توجہ ہے فَصِفَتُ یہ ہے محصوف الداخلو یہ ہے اس کی صفت محصوف صفت دونوں معرفہ ہیں الصفت بھی معرفہ اور الداخلو بھی معرفہ اور یاد رکھو یہ صفت بھی حال متعلقی ہی ہے صفت بھی حال متعلقی ہی کسے کہتے ہیں جو لفظوں میں صفت ہوئے کی معنی میں صفت ہو اس کے اس کے متعلق کی یا غیر کی توجہ ہے تو یہاں پر بھی الداخل لفظوں میں یہ صفت ہے اس صفت لفظ کی اور آگے حرف العطفی اس کا فاعل آ رہا ہے الداخل کے لیے کیا چاہیے فاعل چاہیے کیا چیز داخل ہو رہی ہے حرف العطفی حرف عطف داخل ہو رہا ہے علیہا اس صفت پر تو یہ علیہا کی حازمیر یہ ربت دے رہی ہے محصوف صفت میں کیا چاہیے ربت دیکھو اس صفت مرفوع ہے محصوف ہے الداخل یہ بھی مرفوع کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت کیا ہوتی ہے محصوف کے مطابق عراب آتا ہے تو صفت بھی حال متعلق ہی میں کتنی چیزوں میں مطابقہ ضروری دو چیزوں میں عراب میں بھی اور تعریف و تنکیر میں بھی توجہ سے سنو پس صفت وہ صفت الداخل علیہا حرف العطفی کہ جس پر حرف عطف داخل ہو تو الداخل اس میں فاعل ہے اس کا ربت چاہیے تھا صفت کے ساتھ تو یہ علیہا کی ہا زمیر کیا کر رہی ہے ربت دے رہی ہے تو کہتے ہیں فَسْصِفَتُ الداخل علیہا حرف العطفی بس وہ صفت جس پر حرف عطف داخل ہو رہا ہے کَشَاعِرِ وَدْدَبِيرِ جیسے کہ اس مثال کے اندر شاعر اور دبیر کا لفظ ہے لَهَا جِهَتَانِ یہ والی جو صفت ہے اس کی دو جہتیں ہیں اِحْدَاهُمَا اس کا زید کے لئے صفت ہونا ہے یہ اشائر اور دبیر میں ایک جیہت کیا ہے یہ زید کے لئے صفت ہے تابعتن لہو اور یہ زید کے تابع ہے بِتَوْعِيَّةِ الْمَاطُوفِ عَلَيْهِ مَاطُوفِ عَلَيْهِ کے تابع ہونے کی وجہ سے کیونکہ کیونکہ اشائر اور دبیر کا عطف کس پر ہے العالم پر ہے اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوفون علیہ کا ہوتا ہے اور معطوفون علیہ العالم یہ تو زید کی صفت ہے تو معطوف بھی کیا ہے زید کی صفت تو اشائر اور الدبیر یہ العالم کے تابع ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہے زید کے تابع ہیں اس کی صفت ہیں پھر دیکھئے کہتے ہیں فَصِفَتُ الدَّاخِلُ عَلَيْهَا حَرْفُ الْعَطْفِ کا شَاعِرِ وَدْدَبِیرِ تو کہتے ہیں وہ صفت جس پر حرف عطف داخل ہو رہا ہے جیسے شَاعِر اور دبیر ہے اس مثال کے اندر لہا جہتان اس میں دو جہتیں ہیں احداہما ان دو میں سے ایک جہت یہ ہے کونوہا صفتا لزہیدین اس کا زید کیلئے صفت ہونا تابعتا لہو اس کے تابع ہونا بِطَبْعِيَّةِ الْمَاطُوفِ عَلَيْهِ مَاطُوفَ الْعَلَيْكَ تابع ہونے کی وجہ سے وَأُخْرَاهُمَا اور دوسری جہت ان صفتوں کے اندر اشائر اور دبیر میں یہ ہے کونوہا مَاطُوفاً عَلَيْسِفَتِ الْمُتَقَدِّمَتِي وہ ان کا صفت متقدمہ پر مَاطُوف ہونا ہے وہ صفت جو ان سے ماقبل میں ہے اس پر ان کا مَاطُوف ہونا ہے تابعتا لہا اور ان کے تابع ہونا ہے وَيَسْدُقُ عَلَى حَذِهِ الصِّفَتِ اور اس صفت پر یہ بات صادق آتی ہے مِنْ جِهَتِهَا الْأُولَى پہلی جِهَت سے پہلی جِهَت کے اعتبار سے یہ زید کی صفت ہے زید کے تابع دوسری جِهَت کے اعتبار سے یہ العالم کے تابع لیکن پہلی جِهَت جس میں وہ زید کے تابع ہے اس اعتبار سے تو یہ زید کی صفت ہے زید پر مَاطُوف تو نہیں لیکن درمیان میں حرفِ عَطَف آیا یا نہیں تو عَطَف کی تعریف اس پر صادق آ جاتی اگر عَطَف کی تعریف ہم کیا کرتے کہ مَاطُوف اور مَاطُوف انعالے کے درمیان حرفِ عَطَف آنا چاہی عَطَف کی جاتی تو یہاں پر عَشَاعِر یہ صفت ہے زید کی لیکن اس کو بھی مَاطُوف کہنا پڑتا کیونکہ زید اور عَشَاعِر کے درمیان وہ آ رہا ہے حالانکہ اس اعتبار سے تو یہ مَاطُوف نہیں اس اعتبار سے تو یہ زید کی صفت ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں وَيَسْتُقُ عَلَا حَذِهِ الصِّفَةِ مِن جِهَتِهَا الْاُولَ تو صادق آتا اس صفت پر اس کی پہلی جہت کے اعتبار سے کہ اَنَّهَا تَابِعَةٌ کی یہ صفت کیا ہے تابع ہے لِأَنَّهَا صِفَةٌ لِزَائِدٍ اس لیے کیونکہ یہ زید کی صفت ہے اور صفت بھی کیا ہوتی ہے تابع ہوتی ہے اور اَتَوَسَّتُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَائِدٍ حَرْفُ الْعَطْفِ اور اس کے اور زید کے درمیان حرفِ عَطْف آیا ہے تو یہ ساری تعریف اس پر صادق آ جاتی اب اعتراض ہوتا ہے کہ موصول صفت کے درمیان کیا کبھی حرفِ عَطْف آ سکتا ہے تو آپ کو صاحبِ جامعی بتائیں گے کہ دو لفظوں کے درمیان حرفِ عَطْف آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ماتوف اور ماتوف علی ہیں دو لفظوں کے درمیان حرفِ عَطْف آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثانی اول پر کیا ہے ماتف ہے ماتوف ہے جیسے زید اور اشائر کے درمیان کیا آیا وَو آیا اس وَو آنے کے ساتھ یہ لازم نہیں ہے کہ اشائر کا زید پر عَطْف ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ حرفِ عَطْف کا بیچ میں آنا دو چیزوں کے اسے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ثانی کا عَطْف کرنے کے لیے ہے عَلَا الْاولِ پہلے پر دو چیزوں کے درمیان حرفِ عَطْف آ جائے تو اسے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حرفِ عَطْف کس لیے لائے گیا ہے کہ ثانی کا عَطْف ہو رہا ہے اول پر ایسا لازمی نہیں ہے فَلَوْ لَمْ يَكُن قَوْلُهُ مَقْصُودٌ بِالنِّسْبَتِ مَعَ مَتْبُوعِهِ اب فائدہ بتلانے لگے ہیں اعتراض کیا ہوا تھا کہ صاحبِ کافیہ نے اتنی لمبی تعریف کی صرف اتنا کہہ دیتے عَطْف وہ ہے کہ تابع اور مطبوع کے درمیان کیا آنا چاہیے حرفِ عَطْف صرف اتنی تعریف کر دیتے اور تابع مقصود بِالنِّسْبَتِ مَعَ مَتْبُوعِهِ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہتے ہیں نہیں اب اس قید کا فائدہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جب ہم نے قید لگا دی ایسا تابع کہ وہ مطبوع کے ساتھ کیا ہونا چاہیے مقصود بِالنِّسْبَتِ ہونا چاہیے تو اب یہ صفت خارج ہو گئی کیونکہ صفت صفت وہ مقصود بِالنِّسْبَتِ نہیں ہوتی وہ بطور فرع کے ذکر ہوتی ہے موصوف کے لیے صرف موصوف کی وضاحت یا تخصیص کرتی ہے صفت کوئی مستقلاً ذکر نہیں توجہ سبق کی طرف توجہ ہے پھر سنو صاحبِ کافیان نے معطوف کی تعریف کی کہ معطوف ایسا تابع ہے جو مقصود بِالنِّسْبَتِ ہوتا ہے معَ مَتْبُوعِ ہی ساتھ اس کے مَتْبُوعِ کے اور پھر آگے فرمایا کہ معطوف بحرف کے اندر تابع اور مطبوع کے درمیان حرفِ عطف کا بھی آنا ضروری ہے تو اعتراض ہوا کہ بھئی صرف اتنا کہہ دیتے کہ تابع اور مطبوع میں حرفِ عطف کا آنا لازمی ہے تو باقی سارے توابع نکل جاتے کیونکہ ان میں تو تابع اور مطبوع کے درمیان حرفِ عطف نہیں آتا تو صاحبِ جامعی بتلا رہے ہیں کہ نہیں کبھی کبھی صفت اور موصوف کے درمیان بھی حرفِ عطف آ جاتا ہے اور پھر اس کی مثال ذکر کی جانی زیدن العالم وشاعر وددبیر تو یہ وشاعر اور وددبیر یہ دونوں زید کی صفت ہیں العالم کے واسطے سے کیونکہ ان کا عطف العالم پر ہے اور العالم زید کی صفت ہے اور مطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہو مطوف انعالی کا تو یہ بھی زید کی صفت ہوئی جب یہ زید کی صفت ہوئی تو ان کو صفت کہیں گے کیونکہ ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہیں جو کس میں پایا جا رہا ہے اشاعر بھی کون ہے زید عددبیر بھی کون ہے زید تو یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہیں یہ اشاعر اور عددبیر جو زید میں پایا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے یہ معطوف نہیں کہلائیں گی یہ صفت کہلائیں گی لیکن دیکھ لو موصوف اور صفت میں حرف وو آ رہا ہے معلوم ہوا حرف وو موصوف صفت کے اندر آ سکتا ہے حرف عطف دو چیزوں کے درمیان حرف عطف آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ثانی کا اول پر عطف ہے ورنہ تو پھر یہاں بھی کہنا پڑے گا کہ یہ اشاعر کا عطف ہے زید پر عددبیر کا عطف ہے زید پر لیکن نہیں حرف عطف دو چیزوں کے بیچ میں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثانی کا اول پر عطف ہے تو اگر صاحب کافیہ صرف یہ تعریف کرتے کہ عطف وہ تابع ہے کہ اس کے اور مطبوک کے درمیان حرف عطف آنا چاہیے تو یہ وشاعر اور عددبیر جو زید کی صفتیں ہیں ان کو بھی صفت ہونے کے اعتبار سے معطوف بھی کہنا پڑتا صفت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو معطوف بھی کہنا پڑتا اسی جہت سے کہ یہ زید کے تابع ہیں تو زید ہوا مطبوع اور اشاعر کیا ہے تابع دیکھو یہ تابع بھی ہے اور درمیان میں حرف عطف بھی ہے آپ نے بھی کیا تعریف اگر آپ یہ تعریف کرتے عطف ایسا تابع ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان کیا آئے حرف عطف آئے تو زید موصوف اور وشاعر یہ شاعر کیا اس کی صفت تو یہ اشاعر تابع اور زید کیا ہے مطبوع اور مطبوع تابع میں کیا رہا ہے وہ آ رہا ہے تو یہ زید کی صفت ہے لیکن اس اعتبار سے بھی اس کو معطوف کہنا پڑتا حالانکہ یہ اس اعتبار سے معطوف نہیں ہے کہ جو زید اس کا مطبوع ہے یہ زید کے تابع ہے بلکہ یہ معطوف کس اعتبار سے ہے العالم کے اعتبار سے یہ معطوف ہے العالم ہے معطوف انعالی اور اشاعر کیا ہے اس پر معطوف توجہ ہے تو گویا الشاعر کے دو مطبوع ہو گئے ایک مطبوع کون زید اور ایک مطبوع کون العالم تو الشاعر زید کے بھی تابع اور الشاعر العالم کے بھی تابع لیکن العالم کے تابع ہونے کے اعتبار سے اس کو معطوف کہیں گے زید کے تابع ہونے کے اعتبار سے اس کو معطوف نہیں کہیں گے بلکہ صفت کہیں گے لیکن اگر وہ صرف یہ تعریف کر دیتے کہ تابع وہ ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان حرف عطف آئے تو پھر اشاعر کو زید کے تابع ہونے کے اعتبار سے بھی اس کو معطوف کہنا پڑتا حالانکہ یہ معطوف نہیں کیونکہ ان میں اگرچہ حرف واو آیا ہے لیکن دو چیزوں کے درمیان حرف عطف آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ثانی اول پر معطوف ہے جیسے یہاں اشاعر اور زید میں حرف عطف آیا لیکن اس کے آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشاعر معطوف ہے زید پر تو اسی لئے کہتے ہیں وہ جو قید لگائی تھی تو جب یہ قید لگا دی تو اب یہ خارج ہو گیا تعریف سے اب یہ کیا ہوا خارج ہو گیا کیوں کیونکہ صفت صفت وہ مقصود بن نسبت نہیں ہوتی وہ صرف موصوف کی وضاحت کرتی ہے وہ الگ مستقلا مقصود نہیں تو جب کہا وہ جو شروع کا حصہ تھا کہ وہ نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے تو اس کے ذریعے یہ جو صفت ہے جو عطف کی تعریف میں داخل ہو رہی تھی یہ نکل گئی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوگا صرف یتوسط کے ساتھ تعریف کرتے تو یہ تعریف مانع نہ رہتی یہ وشاعر اور ودبیر بھی اس میں داخل ہو جاتے پہلی جہت کے اعتبار سے حالانکہ پہلی جہت کے اعتبار سے تو یہ صفت ہیں یہ معتوف نہیں ہیں تو وہ جو پیچھے قید آئی تھی اس قید کی وجہ سے یہ نکل گئے اس لئے اس کو ذکر کرنا ضروری ہے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا اس لئے صاحبِ کافیہ نے وہ مشکل تعریف ذکر کی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ مَقْسُودٌ بِالنِّسْبَتِ مَعَ مَتْبُوعِهِ تو کہتے ہیں ماتین کا یہ جو قول آیا تھا شروع میں مَقْسُودٌ بِالنِّسْبَتِ مَعَ مَتْبُوعِهِ اگر یہ نہ ہوتا لَدَّخَلَ حَذِهِ الصِّفَةُ مِنْ جِهَتِهَا الْأُولَى تو یہ ولی صفت اپنی پہلی جہت کے اعتبار سے داخل ہو جاتی فِي حَدِّ الْمَعْتُوفِ کس کے اندر مَعْتُوف کی حَد مِنْ وَحِيَ مِنْ حَذِهِ الْجِهَتِ لَيْسَتْ مَعْتُوفَةً حالانکہ یہ صفت جو ہے اس جہت سے یہ تو مَعْتُوف نہیں ہے یہ تو صفت ہے فَلَمْ يَبْقَ مَانِعًا تو تاریخ مانے ہو کر باقی نہ رہتی یعنی تاریخ مانے نہ رہتی معلوم ہوا آج آپ کو ایک نئی قیمتی بات پتہ چل گئی کہ کبھی کبھار موصوف صفت میں بھی حرفِ عطف آ جاتا ہے لیکن حرفِ عطف آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صفت کا عطف ہو رہا ہے موصوف پر اب سوال پیدا ہوتا ہے اے صاحبِ جامی آپ نے ہمیں بتایا موصوف صفت میں بھی کبھی حرفِ عطف آ جاتا ہے حرفِ عطف آ جاتا ہے کیا عربی زبان کے قابلِ اعتماد علماء میں سے بھی کس نے ایسی بات ذکر کی ہے یا آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں توجہ ہے تو چنانچہ اب آگے صاحبِ جامی علامہ زمخشری کا قول ذکر کریں گے علامہ زمخشری جنہوں نے قرآن کی عظیم تفسیر کشاف لکھی بھئی جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرتی ہے کشاف تفسیر بھئی اور اتنی عظیم کا تفسیر لکھی کہ قیامت تک آنے والے تمام مفسرین اس کے محتاج ہیں بھئی اور علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن علامہ زمخشری اپنی یہ تفسیر اٹھائے ہوئے اللہ کے دربارِ جلال و جمال میں حاضر ہوں اور کہیں اے اللہ میں نے آپ کے قرآن کی خدمت کی اور ایسی عظیم تفسیر لکھی اس تفسیر کے واسطے سے میری مغفرت فرما دیجئے البتہ یاد رکھنا علامہ زمخشری بھئی یہ معتزیلی تھے معتزیلہ ایک گمرہ فرقہ گزرا ہے بھئی معتزیلہ کیا ہے؟ گمرہ فرقہ ہے جو فلسفے کے بہت بڑے ماہر تھے منطق اور فلسفے کے بہت بڑے ماہر تھے حتیٰ کہ فلسفے کے اصولوں کو انہوں نے اسلٹ ایرا لیا اور قرآن اور حدیث میں اگر کوئی بات فلسفی اصولوں کے خلاف آتی تو وہ اس میں تعویل کرتے فلسفے ایک میں تعویل نہ کرتے بلکہ کس میں تعویل کرتے؟ قرآن اور حدیث میں تو بہرحال یہ علامہ زمخشری عربی زبان میں نہایت قابل اعتماد ہیں حتیٰ کہ میں نے بتایا ان کی تفسیر ایسی ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مفسرین اس تفسیر کے محتاج ہیں اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں قرآن کی فصاحت و بلاغت کو بھئی تو کہتے ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے علامہ زمخشری نے بھی جن پر تمام علماء کا اعتماد ہے اور ان کی باتوں کو سند کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں یوں فرمایا ہے تو یہ علامہ زمخشری نے بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھار محصوب صفت کے درمیان حرف عطف لے آتے ہیں اتصال کو پکا کرنے کے لئے کس لئے تاقید لسوق کو لسوق لام صاد وو اور قاف دو نقطوں والا لسوق لسوق کا معنی اتصال جوڑ دیکھو محصوب صفت میں اتصال ہوتا ہے محصوب صفت میں کیا ہوتا ہے اتصال اور جوڑ ہوتا ہے علامہ زمخشری فرماتے ہیں کبھی محصوب صفت میں بھی حرف عطف لے آتے ہیں تاکہ وہ جو دونوں کے درمیان اتصال ہے اس کو پکا کر دے وو بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے جامع کا جانی زیدن و عمرن معلومہ زید کے ساتھ عمر بھی آیا ہے تو جیسے وو جامع کا فائدہ دیتا ہے تو اسی وو کو محصوب صفت کے درمیان لے آتے ہیں تو ان کے درمیان جو جوڑ ہے اتصال ہے اس میں یہ وو تاقید پیدا کر دیتا ہے اس کو پکا کر دیتا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے قَدْ جَوَّزَ الزَّمَخْشَرِيُّ وَقُوعَ الْوَاوِ بَيْنَ الْمُوصُوفِ وَصِفَتِي کہ تحقیق جائز قرار دیا ہے علامہ زمخشری نے وو کے واقع ہونے کو محصوب اور صفت کے درمیان لِتَاقِيدِ اللُّسُوقِي لُسوق کا کیا مانا؟ اتصال لِتَاقِيدِ اللُّسُوقِ اس اتصال کو اس جوڑ کو پکا کرنے کے لیے فِي مَوازِعَ عَدِيدَةٍ مِّنَ الْكَشَّافِي کئی جگہوں میں فِي کشاف کے اندر علامہ زمخشری نے اپنی تفسیرِ کشاف میں کئی جگہوں پر یہ ذکر کیا ہے کہ محصوب صفت کے درمیان کبھی کبار وو آجاتا ہے لِتَاقِيدِ اللُّسُوقِ کس لیے؟ اتصال کی تاقید کے لیے نیز آگے فرما رہے ہیں صاحبِ جامی کہتے ہیں وَحَقَ مَلْمُسَنِّفُ اب صاحبِ کافیہ کی بات ذکر کریں گے وَحَقَ مَلْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْمُفَسَّلِ اور حکم لگایا ہے مُسَنِّفُنِ فِي شَرْحِ الْمُفَسَّلِ انہوں نے جو مفصل کی شرع لکھی ہے یاد رکھئے یہ مفصل یہ بھی علامہ زمخشری کی کتاب ہے مفصل بھی کیا ہے علامہ زمخشری کی کتاب ہے اور یہ نحو کے اندر ہے اور اس کے اندر وہ اس کو مفصل اس لیے کہتے ہیں مفصل کا معنی ہے فصل فصل کی ہوئی اس کے اندر وہ فصلیں بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں ہر چند سطروں کے بعد نئی فصل ہر چند سطروں کے بعد نئی فصل سمجھ میں آیا تو بعض اوقات ذرا لمبی فصل ہوگی اور بعض اوقات بڑی چھوٹی فصلیں حتی کہ باز اوقات جو ہے فصل ایک ایک سطر کی فصل ہوتی ہے حتی کہ بعض اوقات ایک ایک سطر کی فصل ہوتی ہے تو یہ مفصل ان کی کتاب ہے جو علم نحو کے اندر ہے بھئی کس کے اندر ہے علم نحو کے اندر اور صاحب کافیہ نے اسی سے کافیہ کو اخذ کیا جو صاحب کافیہ نے کافیہ لکھی ہے یہ کہاں سے اخذ کر کے لکھی ہے اسی مفصل سے لیکن صاحب کافیہ کو یہ فصل فصل کا طریقہ اتنا نہ پسند آیا کہ انہوں نے پوری کافیہ میں ایک بھی فصل ذکر نہیں کی تو وہ اور لفظوں کی ذریعے اشارہ کر دیتے ہیں کہ نئی بحث شروع ہو رہی ہے لیکن فصل کا لفظ نہیں لاتے تو یہ ایک شرح جامعی کا جو مطن ہے کافیہ یہ اسی مفصل سے ماخوز ہے اور اسی مفصل کی ایک شرح بھی لکھی ہے صاحب کافیہ نے اس کا نام ہے ایزاح بھئی اوزح یوزحو ایزاح تو ایزاح کا شرح لکھی ہے اس کے اندر بھی صاحب کافیہ اسی قسم کی بات ذکر کرتے ہیں دیکھئے بھئی وحکم المسنف رحمہ اللہ فی شرح المفصل اور حکم لگایا ہے مصنف یعنی صاحب کافیہ نے شرح مفصل یعنی ایزاح کے اندر فی مباحث الاستثنائی استثناء کے مباحث میں وہاں پر انہوں نے یہ حکم لگایا ہے کہ انہ قولہ تعالی بھئی دیکھئے ذرا عبارت دیکھ لیجئے انہ قولہ تعالی وَلَهَا مُنزِرُونَ فی اس قول میں اللہ کے وَمَا أَحْلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا مُنزِرُونَ وَمَا أَحْلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو اِلَّا وَلَهَا مُنزِرُونَ اِلَّا دیکھو حرف استثناء آگیا یہاں پر تو صاحب کافیہ نے بھی اس کو کہاں ذکر کیا ہے استثناء کی بحث کے اندر بھئی تو دیکھو وَمَا أَحْلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ اور ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو اِلَّا وَلَهَا مُنزِرُونَ مگر یہ کہ ان کے لئے خبردار کرنے والے تھے منظر ڈرانے والا خبردار کرنے والا اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا لیکن پہلے ہم نے خبردار کرنے والے بھیجے یعنی پیغمبر بھیجے ابھی جب وہ کسی صورت وہ اصلاح پر آمادہ نہ ہوتے تو پھر ہی اس کے بعد ہم ان کو ہلاک کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَحْلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا مُنزِرُونَ اور ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو مگر یہ کہ ان کے لئے ڈرانے والے تھے ان کے لئے خبردار کرنے والے تھے اب دیکھو کہتے ہیں صاحبِ کافیہ نے اپنی جو شرعہ لکھی مفصل کی جس طرح نام ایزاہ ہے انہوں نے وہاں استثناء کی بحث میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے وَمَا أَحْلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا مُنزِرُونَ اس کے اندر یہ جو وَلَهَا مُنزِرُونَ آیا ہے کیا آیا ہے وَلَهَا مُنزِرُونَ جو آیا ہے یہ قریا کی صفت ہے کیونکہ قریا ہے نکرہ اور نکرہ کے بعد لَهَا مُنزِرُونَ یہ مبتدہ خبر ہیں اور مبتدہ خبر مل کر کیا جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ کس کے حکم میں نکرہ کے حکم میں تو یہ نکرہ کی صفت بن جائے گا توجہ ہے تو دیکھو صاحبِ کافیہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر وَلَهَا مُنزِرُونَ وَو آ رہا ہے اور پھر بھی صفت قرار دے رہے ہیں معلوم ہوا موصول صفت کے درمیان وَو آ سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی لیکن لیکن یاد رکھئے قرآن میں وَلَهَا مُنزِرُونَ یہاں وَو نہیں ہے قرآن میں یہاں وَو نہیں ہے آیت اس طرح ہے وَمَا أَحْلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنزِرُونَ یہاں وَو نہیں ہے توجہ ہے تو محشی حضرات بھی یہی لکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہاں وَو نہیں ہے اور کہتے ہیں یہ دراصل کسی سے لکھتے ہوئے کہیں ایک غلطی ہوئی پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تو ایزہ جو شرعہ تھی کس کی مفصل کی اور کس نے لکھی تھی صاحبِ کافیہ نے اس کے اندر کسی نے نقل کیا اور صاحبِ کافیہ نے یہاں اور آیت ذکر کی تھی کسی لکھنے والے نے بے خیالی میں بدل دیا کیونکہ دونوں آیتیں بلکل ایک جیسی ہیں کہتے ہیں صاحبِ کافیہ نے یہاں یہ آیت ذکر کی ہے دیکھو وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا وَلَحَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ قرآن میں دوسری جگہ بلکل بیعینی ہی انہی الفاظ کے ساتھ آیت ہے وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرِيَةٍ اور ہم نے کسی بستی کو ہلا نہیں کیا إِلَّا وَلَحَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ یہاں تو ہے منذرون اور وہاں کیا ہے کتابٌ مَعْلُوم تو دونوں آیتیں چونکہ بلکل ایک جیسی تھیں لہٰذا کوئی طالب علم یا کوئی شخص جو نقل کر رہا تھا کتاب کو اس نے بے خیالی میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لکھ دی تو البتہ وَلَحَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ وہاں پر وَو موجود ہے اور صاحبِ کافیہ نے یہ فرمایا ہے کہ لَحَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ یہ صفت ہے قریہ کی اور درمیان میں کیا آیا ہے وَو آیا ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہاں موصول صفت کے درمیان وَو آ سکتا ہے دیکھئے بھئی ترجمہ دوبارہ وَحَكَمَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ فِي مَبَاحِسِ الْاستِثْنَائِ اور حکم لگایا ہے مُسَنِّف یعنی صاحبِ کافیہ یعنی شرحِ مفصل کے اندر استثناء کے مباحث میں کہ اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے وَلَهَا مُنزِرُونَ فِي قَوْلِهِ اللہ کے اس قول میں جو آ رہا ہے وَمَا أَحْلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا مُنزِرُونَ صفت لِقَرْيَةٍ یہ صفت ہے کس کی؟ قریا کی توجہ ہے میں نے بتایا وَلَهَا مُنزِرُونَ نہیں اس کی جگہ کیا ہونا چاہیئے وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم کا کیا معنی؟ وَمَا أَحْلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ اور ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم مگر یہ کہ ان کا ایک مقررہ وقت تھا یاد رکھو کتاب کا ایک معنی مقررہ وقت کے بھی آتے ہیں کتاب کا ایک معنی مقررہ وقت کے بھی آتے ہیں وَمَا أَحْلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم مگر یہ کہ ان کا ایک وقت مقررہ تھا ہر ایک کی موت کا ایک وقت مقرر ہے بھئی جو نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ بیچھے تو وہی اللہ ذکر فرما رہے ہیں بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں فَلَوِكْتَفَا بِقَوْلِهِ فَلَوِكْتَفَا بِقَوْلِهِ تَابِعُنْ يَتَوَسَّتُ بات وہی چل رہی ہے کہ مصنف نے کیا تعریف کی الْعَطْفُ تَابِعُمْ مَقْصُودٌ بِالنِّسْبَتِ مَعَ مَتْبُعِهِ یہ کہنے کے بجائے صرف یہ کہہ دیتے صاحبِ کافیہ يَتَوَسَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُعِهِ اَحَدُ الْحُرُوفِ صرف یہ تعریف کر دیتے تو کہتے ہیں اگر صرف یہ تعریف کر دیتے تو یہ وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ یہ کس میں داخل ہو جاتا معطوف میں حالانکہ یہ تو معطوف نہیں ہے یہ تو صفت ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَلَوِقْتَفَا بِقَوْلِهِ اگر صاحبِ کافیہ اکتفا کر لیتے اپنے اس قول پر تَابِعُنْ يَتَوَسَّتُ توجہ ہے تَابِعُنْ يَتَوَسَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُعِهِ باقی لفظوں کو ذکر نہیں کیا بس اشارہ کر دیا یہ دوسرا حصہ اگر تعریف کا ذکر کر دیتے کہتے ہیں فَلَوِقْتَفَا بِقَوْلِهِ تَابِعُنْ يَتَوَسَّتُ اگر صاحبِ کافیہ اپنے قول تَابِعُنْ يَتَوَسَّتُ پر اکتفا کر لیتے لَدَّ خَلَفِهِ مِسْلُحَاذِهِ صفتی تو البتہ داخل ہو جاتے اس تعریف کے اندر اس جیسی صفت اس تعریف میں اس جیسی صفت بھی داخل ہو جاتی اور آگے فرما رہے ہیں صاحبِ جامی کہتے ہیں وَنُّقِلَ عَنِ الْمُسَنِّفِ أَنَّهُ قَالَ فِي أَمَالِ الْكَافِيَتِ اَمَالِي بھئی اَمَالِي یاد رکھو یہ املا سے ہے املا سے املا املا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی مضمون بول رہا ہے اور دوسرا لکھ رہا ہو اس کو کہتے ہیں املا کروانا ایک شخص ایک مضمون زبان سے بولتا جا رہا ہے اور دوسرا اس کو لکھتا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں املا تو دیکھو صاحبِ کافیہ درس دیتے تھے کافیہ کی شرب کرتے تھے اور طلبہ اس کو لکھتے تھے تو صاحبِ کافیہ بقاعدہ درس بول کر کافیہ کی شرب لکھواتے تھے طلبہ کو تو اس کو کہتے ہیں امالی کافیہ کی امالی یعنی وہ جو تقریر جو املا کروائی صاحبِ کافیہ نے تو کافیہ کی جو عمالی ہے یعنی وہ شرع جو صاحبِ کافیہ زبان سے بولتے رہے اور طلبہ لکھتے رہے اس کے اندر بھی صاحبِ کافیہ نے ایسی بات ذکر کی ہے کہ محصول صفت کے درمیان کیا آ سکتا ہے وَو آ سکتا ہے کہتے ہیں وَنُّ قِلَ عَنِ الْمُسَنِّفِ أَنَّهُ قَالَ فِي عَمَالِ الْكَافِيَتِ اور نقل کیا گیا ہے مصنف یعنی صاحبِ کافیہ سے کہ انہوں نے فرمایا عمالیِ کافیہ کے اندر کہ اِنَّ الْعَاقِلَ فِي مِسْلِ جَآنِ زَيْدُنِ الْعَالِمُ وَالْعَاقِلُ دیکھو یہ مثال اس پہ نظر رکھو کہ جَآنِ زَيْدُنِ الْعَالِمُ وَالْعَاقِلُ اب یہ العاقل اس کا عطف ہے العالم پر توجہ ہے اور العالم زید کی صفت تو العاقل بھی زید کی صفت تو یہ تابع ہوئی زید کی زید مطبوع اور یہ تابع اور یہ تابع ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کس کے اندر پایا جاتا ہے وہ عاقل کون ہے زید ہے تو لہذا یہ صفت ہے یہ کیا ہے صفت اور موصول صفت کے درمیان حرفِ عطف وَو آ رہا ہے کیا رہا ہے وَو آ رہا ہے صاحبِ کافیہ آگے فرماتے ہیں کہ بھئی یہ صورت معطوف جیسی ہے یہ حقیقت میں معطوف نہیں یہ صورت کس جیسی ہے معطوف جیسی ہے یہ حقیقت میں معطوف نہیں کیونکہ آپ اس وَو کو گرا بھی سکتے ہیں جَعَنِ زَيْدُنِ الْعَالِمُ الْعَاقِلُ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ایک چیز کی کتنی ہی صفتیں آپ لاسکتے ہیں بغیر وَو کے تو یہ وَو بظاہر صورت معطوف جیسی ہے لیکن حقیقت میں یہ معطوف یہ والعاقل معطوف نہیں ہے تو کہتے ہیں مصنف نے اپنی کافیہ کی عمالی میں فرمایا ہے کہ اِنَّ الْعَاقِلَ فِي مِثْلِ جَعَنِ زَيْدُنِ الْعَالِمُ وَالْعَاقِلُ یہ جو عاقل کا لفظ آیا ہے اس جیسی مثال میں جَعَنِ زَيْدُنِ الْعَالِمُ وَالْعَاقِلُ یہ جو عاقل کا لفظ آیا ہے تابعون یہ ایسا تابع ہے يَتَوَسَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ اَحَدُ الْحُروفِ الْعَشَرَتِي کہ اس کے اور اس کے مطبوع کے درمیان حروفِ عشرہ میں سے کوئی ایک حرف موجود ہے وَلَيْسَ بِعَتْفِينَ عَلَى التَّحْقِيقِ اور یہ عطف نہیں ہے تحقیق پر تحقیق کے مطابق یہ عطف نہیں ہے وَإِنَّمَا هُوَ بَاقِنْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْوَصْفِيَتِي اور یہ تو باقی ہے اسی چیز پر جس پر یہ تھا وصفیت میں یعنی یہ اسی وصفیت کے حال پر باقی ہے یہ تھا فِي الْوصفیتِ کس میں وصفیت میں یعنی جیسے یہ وصف تھا یہ اسی طرح وَو کے آنے کے باوجود ابھی بھی وصف ہی ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ بَاقِنْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ اور یہ باقی ہے اسی حالت پر جس حالت پر یہ تھا فِي الْوصفیتِ وصفیت میں وَإِنَّمَا حَسُنَ دُخُولُ الْعَاطِفِي بھئی جب یہ وصف ہے تو وَو کیوں لائے وَو کے بغیر کیوں نہیں کہا کہتے ہیں وَإِنَّمَا حَسُنَ دُخُولُ الْعَاطِفِي کہتے ہیں حرفِ عطف کا داخل کرنا اچھا ہوا یہاں اس کا داخل کرنا اچھا ہے لِنَّوْعِمْ مِنَ الشَّبَحِ بِالْمَعْطُوفِي اس کو شابہ پڑھنا بھئی شابہ کا کیا معنی؟ مشابہت لِنَّوْعِمْ مِنَ الشَّبَحِ بِالْمَعْطُوفِي اس لئے کیونکہ اس کی بھی ایک نوع کی ایک قسم کی مشابہت ہے معطوف سے اس صفت کی بھی کیا ہے؟ ایک قسم کی مشابہت ہے معطوف سے لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّغَائِرِ یعنی وہ جو ان کے درمیان ہے تغایر یعنی جو جو مغائرت ہے جیسے دیکھو معطوف غیر ہوتا ہے معطوفون عالی سے جانی زیدن و عمرن زیدن معطوفون عالی اور عمر کیا ہے؟ معطوف اور دونوں میں مغائرت ہے زید کی ذات اور ہے عمر کی ذات اور ہے تو جیسے معطوف اور معطوف عالی میں مغائرت ہوتی ہے اسی طرح معصوف اور صفت میں بھی مغائرت ہوتی ہے معصوف ہوتا ہے مطبوع اور صفت ہوتی ہے تابع معصوف ہوتا ہے اصل صفت ہوتی ہے اس کی فرہ معصوف جو ہے وہ ذات ہے اور صفت اس کا وصف ہے ایک معنی جو اسی کے اندر پایا جا رہا ہے دونوں میں کیا ہے؟ مغائرت ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں موصوف اور ہے صفت اور ہے ہاں صفت صادق اسی پر آتی ہے یعنی اسی کے اندر پائی جاتی ہے تو جیسے ماتوف اور ماتوف علیہ ایک دوسرے سے مغائر ہوتے ہیں اسی طرح موصوف اور صفت بھی ایک دوسرے کے مغائر تو موصوف صفت کی مناسبت آگئی ماتوف اور ماتوف علیہ سے اور ماتوف اور ماتوف علیہ کے اندرمیان تو واؤ لاتے ہیں تو یہ اس لیے یہاں پر بھی واؤ لے آئے اس لیے یہاں پر بھی واؤ لائے کیونکہ موصوف صفت کی مشابہت ہے کس سے ماتوف اور ماتوف علیہ سے تو صرف اس مشابہت کی وجہ سے واؤ لائے ہیں یہ حقیقت میں ماتوف اور ماتوف علیہ نہیں ہیں یہ معنی ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا حَسُنَا دُخُولُ الْعَاطِفِ حرف عطف کا داخل کرنا اچھا ہے لِنَّعِمْ مِنَ الشَّبَهِ بِالْمَاتُوفِ کیونکہ ماتوف کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہے لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَتْتَغَائِرِ اس چیز کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان ہے یعنی کہ تغایر بھی یعنی وہ مغائرت جو ہے فَلَوْحُدَّ الْعَطْفُ كَزَالِكَ فَلَوْحُدَّ الْعَطْفُ كَزَالِكَ اگر عطف کی تعریف کی جاتی اسی طرح یہ توسط کے ساتھ کی جاتی تو اگر فَلَوْحُدَّ الْعَطْفُ كَزَالِكَ اگر عطف کی تعریف اسی طرح کی جاتی لَدَّ خَلَ فِيهِ بَعْضُ السِّفَاتِ تو اس کے اندر بعضِ صفات بھی داخل ہو جاتی مَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْطُوفٍ بہوجود اس کے کہ وہ حقیقت میں معطوف نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی وَقَالَ بَعْضُهُمْ اب یہاں بعض اور نحویوں کا قول بھی ذکر کریں گے بعض اور نحوی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی صفات کے درمیان وہ آجائے تو ان کو معطوف اور معطوف لے نہ قرار دینا اور باقی جگہ حرفِ عطف آجائے تو ان کو معطوف اور معطوف لے قرار دینا یہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھی کیا قرار دینا چاہیے معطوف اور معطوف لے قرار دینا چاہیے کہتے ہیں وَقَالَ بَعْضُهُمْ اور بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں فِيهِ نَظَرٌ اس قول میں نظر ہے لِأَنَّ الْحُرُوفَ الْمُتَوَسِّطَتَ بَيْنَهَا عَاطِفَتٌ عاطف عطف کرنے والا توجہ سے سنیے بھئی ترجمہ لِأَنَّ الْحُرُوفَ الْمُتَوَسِّطَتَ بَيْنَهَا اس لیے کیونکہ وہ حروف جو ان صفات کے درمیان آئے ہیں عاطفتن وہ کون سے حروف ہیں حروف عطف ہیں لِدَلَالَتِهَا فِيهَا عَلَا مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهَا اس وجہ سے کہ یہ حروف دلالت کر رہے ہیں ان صفات کے بیچ میں بھی عَلَا مَا اسی مَعْنَا پَر تَدُلُّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهَا جس مانا پر وہ ان کے علاوہ میں دلالت کرتے ہیں یہ جو صفتوں کے درمیان حرف عطف آئے ہیں یہ صفتوں کے درمیان بھی اسی مانا پر دلالت کر رہے ہیں جب وہ غیر صفت کے بیچ میں آتے ہیں جانی زیدن و عمرن زید اور عمر یہ تو موصوب صفت نہیں ہیں ان کے درمیان وہ آیا وہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے جمع کا معلوم ہے دونوں آنے میں جمع ہیں زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے تو صفتوں کے درمیان بھی جب وہ آئے وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے جمع کا کہ ماتوف بھی صفت ہے اور ماتوف ان علی بھی صفت ہے تو پھر ان کو عاطفہ قرار نہ دینا یہ صحیح نہیں پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں لِأَنَّ الْحُرُوفَ الْمُتَوَسِّطَتَ بَيْنَهَا عَاطِفَتُن اس لیے کیونکہ ان صفات کے درمیان جو حروف بیچ میں آئے ہیں وہ حروف عاطفہ ہیں لِدَلَالَتِهَا فِيهَا عَلَى مَا تَدُلُّوا عَلَيْهِ فِي غَيْرِهَا اس لیے کیونکہ یہ حروف عاطفہ دلالت کرتے ہیں ان صفات کے اندر بھی عَلَى مَا اُسِی مَعنٰہ پر تَدُلُوا عَلَيْهِ فِي غَيْرِهَا جس پر وہ غیر کے اندر دلالت کرتے ہیں بھئی وہ کون سا معنی ہے جس پر دلالت کرتے ہیں من کے ساتھ بیان ہے من الجمعی والترطیب وغیر زالک یعنی جمع ترطیب وغیرہ کا جمع جمع کا فائدہ دیتا ہے فا ترطیب کا فائدہ دیتی ہے سمع تراخی کا فائدہ دیتا ہے تو یہ سارے معنی کا فائدہ جب وہ صفات میں بھی دیتے ہیں اور غیروں میں بھی دیتے ہیں تو صفات کے اندر صفات کو معطوف قرار نہ دینا اور غیر کو معطوف قرار دینا یہ ایک امر بعید کا ارتکاب کیا جا رہا ہے دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے تو کہتے ہیں من الجمع والترتیب وغیر ذالک یعنی کہ جمع ترتیب وغیرہ کے معنی کا جو فائدہ دیتے ہیں ففی جعلیہ غیر عاطفت فی الصفاتی پس ان حروف عاطفہ کو غیر عاطفہ قرار دینا صفات میں وعاطفتن فی غیریہ اور غیر صفات میں ان حروف و عاطفہ قرار دینا ارتکاب امر بعید یہ ایک امر بعید کا ارتکاب ہے ایک یہ دور کے امر کا کیا کیا جا رہا ہے ارتکاب کیا جا رہا ہے من غیری ضرورت داعیت ان الیہی بغیر کسی ایسی ضرورت کے داعیت ان الیہی جو اس کی طرف دعوت دے رہی ہو یعنی ایسی ضرورت جو اس کی طرف داعی ہو اس کی طرف لے جانی والی ہو حالانکہ یہاں کوئی ایسی ضرورت نہیں بھئی یہاں کوئی ضروری ہوتا کوئی ضرورت ہوتی اس کی وجہ سے تو آپ آپ پھر اس واؤ کو عاطفہ قرار نہ دیتے تو یہاں واؤ کو آپ عاطفہ قرار نہیں دے رہے اور دوسری جگہ واؤ کو عاطفہ قرار دیتے ہیں تو یہ ایک عمر بعید کا ارتکاب ہے بغیر کسی ایسی ضرورت کے جو اس کی طرف دعوت دے رہی ہو بغیر کسی وجہ کے بات سمجھ میں آگئے ایک جگہ واؤ کو عاطفہ بنانا اور دوسری جگہ عاطفہ نہ بنانا یہ ایک عمر بعید کا ارتکاب ہے جس کی ضرورت نہیں لہذا سب کو عاطفہ قرار دینا چاہیے تو کہتے ہیں ففی جا لیہا غیر عاطفتن فی الصفاتی تو ان حروف عطف کو غیر عاطفہ قرار دینا صفات میں وعاطفتن فی غیریہا اور ان حروف عطف کو عاطفہ قرار دینا غیر صفات میں ارتکاب امرن بعیدین یہ ایک دور کے عمر کا ارتکاب ہے یہ ایک عمریں بعید کا ارتکاب کیا جا رہا ہے ظاہر تو یہ ہی ہے اس کو ہر جگہ عاطف کے لیے ہونا چاہیے تو یہ ایک دور کے عمر کا ارتکاب کیا جا رہا ہے من غیری ضرورت داعیت ان الیہی بغیر کسی ایسی ضرورت کے جو اس کی طرف دعوت دینے والی ہو بات سمجھ میں آگئے تو بہرحال آج آپ نے ایک نئی بات پڑی صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار موصوب صفت کے درمیان بھی حرفِ عطف آ جاتا ہے اور علامہ زمخشری نے بتایا یہ وہ تاقیدِ لسوق کا فائدہ دیتا ہے یہ وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تاقیدِ لسوق یعنی تاقیدِ اتصال کا فائدہ دیتا ہے موصوب صفت میں اتصال ہوتا ہے صفت ایسے ہی معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوب کے اندر پایا جا رہا ہے تو دونوں میں اتصال ہے تو یہ وہ اس میں تاقید پیدا کر دیتا ہے تو جیسے وہ اور معانی کے لیے آتا ہے عطف سے نکل جاتا ہے اور معانی کے لیے آتا ہے کبھی وہ حال کے لئے آتا ہے وہ حالیہ کہتے ہیں اس کو اور کبھی کبھر وہ کس لئے آتا ہے مساحبت کے لئے آتا ہے جعنی زیدن و عمرن یہ عمرن کیا ہے مفعول معاہو ہے یہاں یہ وہ بمانے معا کے ہے یہ مساحبت کے لئے ہے تو بعضوقات وہ عطف سے نکل کر اور معانی بھی ادا کرتا ہے کبھی وہ حالیہ بن جاتا ہے کبھی وہ ابتدائیہ بن جاتا ہے کلام کے بالکل شروع میں آ جاتا ہے وہاں معتوف علیہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کو واؤ ابتدائیہ کہتے ہیں کبھی واؤ مساحبت کے لیے آتا ہے جیسے مفعول معاہو میں ہے اور کبھی کبھار واؤ حالیہ آتا ہے جو حال کے اوپر داخل ہوتا ہے تو جیسے واؤ عطف سے نکل کر اور معانی کے لیے آ جاتا ہے اسی طرح واؤ کا تاقید لسوک کے لیے آنا یہ کوئی امر بعید نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر صفات کے اندر جو واؤ آئے وہ تاقید لسوک کے لیے ہو سکتا ہے اور نیز جانی زیدن العالم والعاقل آپ اس واؤ کو حضف بھی کر سکتے ہیں جانی زیدن العالم العاقل واؤ کو آپ حضف بھی کر سکتے ہیں حالانکہ معتوف کے اندر تو آپ واؤ کو حضف نہیں کر سکتے جانی زیدن وعمرن آپ یہاں واؤ کو حضف نہیں کر سکتے نیز ایک اور بات یاد رکھنا یہ جو صفات کے اندر آتا ہے حروف عطف میں سے صفات کے اندر صرف واؤ آئے گا اور کوئی حرف عطف نہیں آئے گا فاسمہ حتی وغیرہ نہیں توجہ ہے تو یہ صفات کے اندر بھی واؤ آتا ہے لیکن وہ صرف واؤ آئے گا باقی فاسمہ وغیرہ یہاں نہیں آسکتے تو یہ واؤ تاقید لسوق کے لئے ہوگا بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام حاصل کلام یہ کہ آج صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ وَيَتَوَسَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُرُوفِهِ اَحَدُ الْحُرُوفِ الْعَشَرَتِ یہ جو ہے اس کے تعریف کے جامع مانے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ زیادہ وضاحت کے لئے ذکر کر دیا اور یہ شرط ہے معطوف بحرف کی کہ وہاں حرف عطف کا ہونا ضروری ہے اور پھر بتلایا کہ صرف اسی کے ساتھ تعریف نہیں کی وَيَتَوَسَّتُ بَيْنَهُ مقبل میں اور بھی تعریف کو حصہ ملایا وجہ یہ وجہ یہ کیونکہ بعض اوقات محصوب صفت کے درمیان بھی حرف عطف آ جاتا ہے چنانچہ دو چیزوں کے درمیان حرف عطف آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ثانی کا اول پر عطف ہو رہا ہے بلکہ بعض اوقات یہ وَو اور معانی کے لئے بھی آتا ہے جیسے وَو حالیہ ہے بھئی وَو حالیہ وَو حالیہ دو جملوں کے بیچ میں آتا ہے دوسرا جملہ حال ہوتا ہے وہ وَو عطف کے لئے نہیں ہوتا بھئی تو دو چیزوں کے درمیان وَو کا آنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ثانی کا اول پر عطف کیا جا رہا ہے چنانچہ علامہ زمخشری بھی فرماتے ہیں کشاف کے اندر کئی جگہ پر کہ یہ وَو محصوب صفت کے درمیان انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وَو محصوب صفت کے درمیان آ جاتا ہے تاقید لسوق کے لئے یعنی اس اتصال میں تاقید پیدا کرنے کے لئے اور صاحبِ کافیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب عمالی کے اندر اپنی جو کافیہ کی شرح ہے جو املا کروائی انہوں نے وہ کافیہ کی جو عمالی ہے اس میں بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ جَعَنِ زَيْدُنِ الْعَالِمُ وَالْعَاقِلُ یہ العاقِل کہتے ہیں سورةً جو ہے معطوف ہے حقیقت میں یہ معطوف نہیں یہ صفت ہی ہے بھئی اس کو معطوف علی صورت کیوں دی واؤ کیوں لائے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس کی مناسبت ہے معطوف کے ساتھ جیسے معطوف اور معطوف علیہ میں مغاہرت ہوتی ہے دونے ایک گسے سے غیر ہوتے ہیں اسی طرح معصوف صفت میں بھی مغاہرت ہوتی ہے معصوف اور چیز ہے صفت اور چیز ہے ہاں البتہ وہ صفت اسی معصوف کے اندر پائی جا رہی ہے جیسے میں کہتا ہوں میرے پاس وہ زید آیا جو عالم ہے دیکھو زید اور ذات ہے عالم ہونے کا اور معنی ہے لیکن وہ عالم ہونے والا معنی اس وقت کس میں پائے جا رہا ہے زید میں ورنہ معنی دونوں کا الگ الگ ہے زید ذات پہ دلالت کر رہا ہے اور العالم صفت پر تو جیسے معطوف اور معطوف علیہ میں مغاہرت ہوتی ہے اسی طرح معصوف صفت میں بھی مغاہرت ہوتی ہے اس لئے ان کے درمیان کبھی واؤ لے آتے ہیں اور اس پر پھر بعض علماء نے اشکال بھی کیا کہ یہ جو حروف عاطفہ آتے ہیں صفات کے درمیان یہ ان کو غیر عاطفہ قرار دینا یہ ایک عمر بعید کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جس کی کوئی حاجت نہیں لہذا اس کو یہاں بھی عاطفہ کہنا چاہیے اور ان صفات کو آپس میں معطوف اور معطوف علیہ کہنا چاہیے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام ماللہ علم بحقیقت الکلام ماللہ علم بحقیقت الکلام